بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم جی میں ہماری علی و راب دکھ رہا ہے میرا یوٹیوب چینل زہیر و شبیر کو گریفتار کرنے سے لے کر جیل پہنچانے کے عمل تک پولس نے ان کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا کیوں عام مزیمان کی طرح ان کو ٹویٹ نہیں کیا گیا کیوں عام مزیمان کی طرح ان کی ہاتھوں میں حدکڑیاں ڈالے بغیر جو ہے ان کو جیل منتقل کیا گیا اور ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ بڑی حسی مزاق چل رہا ہے گاڑی میں جب ان کو بٹھایا گیا تو ہاتھوں پہ ہاتھ مارے جا رہے ہیں کہہ کہہ لگے رہے ہیں اور اس نے اچھی انداز میں اتنا پروٹوکول جیسے کہ جو ہے سندھ پولس اس کو اپنا دمات مان کر اس کو جیل نہیں بلکہ اپنے گھروں میں لے کر جا رہی ہے جیل جاننے کے بعد بھی سندھ پولس کی مہربانیاں جاری ہیں جو جیل پولس ہے وہ سلسل ان کو پروٹوکول دے رہی ہے ان کو بہت پیار سے بڑی محبت سے ٹویٹ کیا جارہا ہے اس حقیقت جیل کے اندر ایاشیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو میں آج ڈسکس کروں گی آپ نے ویڈیو کو آخر تک اس لیے ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ نہ صرف جیل کے باہر جو ہیں ان کی ایاشیوں کا سلسلہ جاری تھا بلکہ جیل کے اندر بھی ان کو نہ صرف ایاشیاں دی جارہی ہیں بلکہ کچھ پروٹوکول ایسے دیے جارہے ہیں جس کے بارے میں کوئی عام قیدی یا عام جو ملزم ہے وہ سوچ میں نہیں سکتا جس سیل میں اس کو رکھا گیا ہے دونوں کو وہاں پر بہت اچھے انداز میں بستر رکھا گیا ہے نیا بستر ہے پنکھیں ہیں کھانے کا بہت اچھا انتظام ہے اور جو عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ اپنی مرضی سے وہ جہاں مرضی جیل کے اندر جا سکتے ہیں کچھ چیزوں کو ایس او پیز کو فالو کرنا ہوتا ہے لیکن ان کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی ایس او پی نہیں ہے جیل جو پولس جو ہے سن پولس انہوں نے کہا ہوا ہے جیل حکام کو کہ ان کا بڑا اچھے انداز میں خیال رکھنا ہے ان کو بہت اچھے انداز میں نہ صرف ان کا خیال رکھا جا رہا ہے بلکہ ان کی مرضی کے مطابق جو ہے ان کو کھانا بھی مل رہا ہے out of the way جا کے جانے کے جیل کے جو قوانین ہوتے ہیں جیل کے جو رولز ہوتے ہیں ان کو توڑتے ہوئے ان کو گھومنے پھرنے کی اجازت دی گئی ہے یہ بڑے آرام سے اپنے سیل میں تو گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اپنا جب دل چاہتا ہے اٹھتے ہیں سوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جیل کے اندر کچھ قوانین ہیں کچھ ٹائمنگ ہیں کھانے کی ٹائمنگ ہوتی ہے اٹھنے کی ٹائمنگ ہوتی ہے سونے کی ٹائمنگ ہوتی ہے لیکن اس وقت یہ کسی بھی ٹائمنگ کو فالو نہیں کر رہے اور یہ مکمل طور پر رولز کو توڑ رہے ہیں کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں جیل کے اندر حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں جو کیادی ہوتا ہے اس کے موقع کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جا رہی ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو ان کے وکیل ہیں وہ کوئی عام وکیل نہیں ہیں انہوں نے پاکستان کے مہنگے وکیل ہائر کی ہے کوئی سپریم کورٹ کا وکیل ہے کوئی ہائی کورٹ کا وکیل ہے اور کچھ تو اس شہر میں بھی نہیں رہتے دوسرے شہر سے صرف ان کے کیس کو لڑنے کے لیے آتے ہیں اور زہیر صاحب یہ پہلی بتا چکے ہیں کہ جی ان کا جو وکیل ہے ایک وکیل ایک پیشی کا ایک لاکھ روپیہ چارج کرتا ہے تو کچھ ملاقاتیں ہوتی ہیں جیل میں اور بتایا جاتا ہے کہ بوکلا کے علاوہ کچھ ایسی ملاقاتیں ہیں جن سے ملنے کا جواز کچھ سمجھ نہیں آتا آپ کو یاد ہوگا چند مہینے پہلے جب اس کی سی دی آر نکالا جاتا ہے تو اس کے اندر کہانی نکل کے سامنے آتی ہے کہ یہ کراچی میں موجود تھے اور یہ ایک ہفتے پہلے بھی کراچی آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کچھ رشتے داروں سے ملنے کے لیے گئے ہیں جب ان رشتے داروں سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی بڑے سالوں سے ان کے ساتھ ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا اچانک سے ایک دن زہیر اس کی ماں جو ہے یہ ہمارے گھر آ جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا کراچی گھومنے کو بہت دل چاہ رہا تھا ہم کراچی گھومنے آئے ہیں پھر اگلے دن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی گھوما بھی نہیں اور وہ اچانک سے واپس چلے جاتے ہیں تو ان کی اس قزن کو اٹھایا تھا پولیس نے لیکن پولیس سے یہ انداز میں انویسٹیگیشن نہیں کی تھی آج اچانک جو ہے جو ان کے ایسے رشتے دار جن سے سالوں تک فون پہ بھی رابطہ نہیں ہوتا تھا ان کو جیل میں کیوں ملویا گیا ہے مطلب ان کی ملاقات جس سے ہوئی ہے وہ ان کے کراچی میں رہنے والے کچھ رشتے دار ہیں جن کو خصوصی طور پر جیل بلویا گیا اور ان کی ملاقات کروائی گئی ہے کھانے کے حوالے سے بتاؤں سے بہت اچھا انتظام ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر قیدی کو جو ہے وہ باہر سے ٹریٹمنٹ نہیں دیا جاتا جو کھانا وہاں پہ بنتا ہے وہ ہی کھانا کھلایا جاتا ہے لیکن ان کے لیے ٹریٹمنٹ الگ ہے ان کا جو دل چاہتا ہے اور جب دل چاہتا ہے ان کو وہ کھانا جو ہے پروائیڈ کیا جا رہا ہے اپنی مرضی کی ٹائمنگ ہے جی یہ جیل کی ٹائمنگ کو فالو نہیں کر رہے آپ کو یاد ہو پا کہ دو ماہ پہلے شاکر شہانی جو اس کیس کے آئی او تھے آپ کو بتایا متعدد آئی او کی چینج ہو چکے ہیں اور جو شاکر شہانی صاحب ان پر تو بڑے الزامات تھے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ الگ طریقے سے ان کو ٹریٹمنٹ دیا تھا اور بہت اچھی انداز میں جو ہے ان کو کھلا پلا رہے تھے دو ماہینے پہلے جب یہ لوگ آتے ہیں اور انہوں نے کہانی سنائی کہ ہماری جان کو خطر ہے تو شاکر شہانی صاحب جو ہے ان کو ریسٹوران سے کھانا مانگوا کے کھلا کے تھے ریسٹوران بھی لے کے جاتے تھے کچھ مالز بھی لے کر گئے شاپنگ وغیرہ بھی کروائی اور گھوانے پھر آنے بھی لے کر گئے تو بڑے اچھی انداز میں مہمان نوازی جو ہے شاکر شہانی نے کی اگر تھوڑا سا ہم پاکستان کی پولس پر نظر ڈالنے تو پاکستان کی پولس تو پہلے چپیڑ لگاتی ہے بعد میں پوچھتی ہے کہ جی فلا فلا بندے سے کہ تم نے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں کیا یعنی کہ جو بندہ بچھا تھا بے گناہ بھی ہوتا ہے تو اس کو پہلے یہ تھپڑ لگاتے ہیں اور ان کو بڑے گندے انداز میں ٹریٹ کیا جاتا ہے اور بعد میں جب پتا چلتا ہے کہ اس نے تو کچھ کیا ہے یا نہیں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن یہ ایسے ملزمان ہے جن پر بہت ساری چیزیں ثابت ہو چکی ہیں ان پر جو دفعات لگائی گئی ہیں یعنی کہ اتنی خطرناک دفعات پہلے جو ہے جنسی زیادتی کی دفعہ لگائی گئی تھی لیکن اس کو جو ہے وہ اس وجہ سے نکال دیا گیا ٹیمپریری طور پر چالان سے کیونکہ ابھی ایم ایلو ہونا ہے اور انشاءاللہ تلا بچی کا ایم ایلو بھی بہت جلدی ہو جائے گا لیکن جو اغواہ کی دفعہ لگائی گئی ہیں وہ بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے کوئی عام دفعہ تو نہیں ہے کہ ایک لڑکی کو انہوں نے مائندر بچی کو اغواہ کیا کراچی سے اغواہ کر کے لے کر گئے ہیں اس کے بعد بھی جو اتنی مہمان نوازی کی کا سلسلہ جاری ہے یہ سمجھتے بالا تر ہے جو شکر شہانی کے ٹائم پہ مہمان نوازی کی جاری تھی اب جیل میں دیفنیٹی ویسی تو چیز نہیں ہو سکتی کیونکہ اب جیل سے باہر لے کر جا کے تو نہیں ان کو سیرو تفریح کروائی جا سکتی لیکن دیفنیٹی پہلی جیسی آیاشی نہیں ہے لیکن آیاشیاں کروائی جاری ہیں ان کو کچھ کالز بھی کروائی گئی ہیں ان کو جما جما چار دن ہوئے ابھی جیل کے اندر انہوں نے کالز بھی کر رہی ہیں کچھ کراچی ہوئے ہیں کچھ لہور ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں پر کالز کی گئی ہیں تو ان کی معلومات تو دیفنیٹی ابھی نہیں ہیں لیکن ان کو کال کرنے کے سہولت میسر آ چکی ہے اور جو پولیس والے ان کے آگے پیچھنے ہیں دیفنیٹی ان کے پاس میں موبائلز ہیں تو ان کے موبائلز سے بھی یہ لوگ میسیج اپنا کنوے کروائے ہیں اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیل پولیس آخر سے یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے سن پولیس کے بارے میں تو ہم سب کو بتا ہے کہ سن پولیس بڑے عجیب آگری بنداز میں ان لوگوں کو جو ہے وہ پرموڈ کر رہی تھی گندگی کو پرموڈ کر رہی تھی ان کی بیغیرتی کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے لانے کی بجائے چھپا رہی تھی اور ایسا کر رہی تھی جیسے کہ یہ بیچارے بے گناہ ہیں مظلوم ہیں بیچارے ہیں بے قس ہیں اب جی خطرناک مزدیمان ہیں جس پر ایک واقعی دفاعات لگائی گئی ہیں اس کے بعد بھی اگر جیل انتظامی آئی سے سب کچھ کر رہی ہے تو یقین کریں کہ ہمارے پاکستان کی پولیس بڑا بدنام ہے کہ جی رشوت کے بس تو کچھ بھی کر سکتی ہے یا تو رشوت کا معاملہ ہو سکتا ہے یا وہ باعثر شخص جس کا ہاتھ پہلے دن سے اس کیس میں ہے اس کی طرف سے شاید انسٹرکشنز ہیں کہ جی آپ نے جیل کے اندر ان کی ساری باتیں ماننی ہیں اب دیکھیں جی وہ قریب قسم کی کڑیاں ہیں کیونکہ زہیر اور شبیر اکھیلے تو نہیں ہو سکتے یہ سارے معاملات کو دیکھنے والے اب پیسہ کون لگا رہا ہے اس سوال کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے کیونکہ دونوں کے ہلیے سے دونوں کے حالت سے دونوں کے رہن سین کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ ان دونوں کے پاس پچاس پچاس لاکھ کے کبھی کسی زندگی میں جو ہے وہ پلوٹ بھی ہوئے ہوں گے اور ابھی تک کروڑوں روپیہ لگ چکا ہے تو یہ پیسے کون دے رہا ہے کہاں سے لوگوں کے جو سستے انکرز ہیں سستے یوٹیوبرز ہیں ان کے اکاؤنٹس میں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کون اسی اسی لاکھ نوے لاکھ جو ہیں ان کو ٹرانسفر کر رہے ہیں یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں یہ معاملات کہاں سے تیہ کیے جا رہے ہیں تو ساری چیزیں بڑی عجیب و غریب قسم کی ہیں اب یہ ایک ہائی پروفائل قسم کا کیس ہے ملزمان جو ہیں اس کو پورا پاکستان چاہتا ہے کہ جی ملزمان کو سزا ملے لیکن عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ جتنا سندھ پولس کو تنقید کا نشانہ اس کیس کی وجہ سے بنایا گیا اس سے پہلے کبھی بھی ان کے پول دنیا کے سامنے کھل کے سامنے نہیں آئے تھے لیکن پھر بھی یہ اگر پرموٹ کرے جا رہے ہیں ان دونوں کو تو یہ ہماری سمستے بارہ تر ہے قدیر احمد آپ سب کو پتہ کہ قدیر احمد کون ہے ان کا بھائی ہے جو پہلے روپوش ہوا تھا اس کے بعد آپ کو پتہ پاکستان میں لائٹ جاتی رہتی ہے اور میں بڑی پریشان ہو جاتی ہوں کہ ہمارے ملک کا علمیہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ان لوگوں کو تنخواہ تو دی جاتی ہے لیکن بڑی عجیب و غریب قسم کی سیچویشن ہے کہ ہمارے بجلے کے معاملات جو ہے حل نہیں کیے جاتے اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قدیر احمد کے بارے میں اس کے بارے میں بھی پولیس کو انویسٹیکیشن کرنی چاہیے کہ وہ کہاں پر ہے اس کو ٹریز کریں اس سے انویسٹیکیشن کریں کیونکہ دو بھائی جب ایک مکمل اس معاملے میں انوالو ہے تو دیفنیٹلی قدیر احمد کا کیا سٹیٹس ہے اس کو ٹریز کیوں نہیں کیا گیا اس سے مکمل طور پر تفتیش کیوں نہیں کی گئی مرکزی ملزمان کی خاتت وازہ جو ہے وہ ختم کر کے کیس پر اگر توجہ دی جائے اور ان ملزمان کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے جس طرح سے باقی قیدیوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے تو دیفنیٹلی مسئل مسائل نہیں ہوں گے لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے یہ میری ہی تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک بوگس نکاح ہوتا ہے جس میں جو نکاح کرتا ہے یعنی کہ زہیر اس کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے اتنا پروٹوکول اور جو اس بوگس نکاح کا نکاح ہاں ہیں اس کو ساڑھے تین مہینے سے اندر رکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو نکاح ہی نہیں کروایا اور جو گواہ ہے اس کو بھی اندر رکھا ہوا ہے وہ بچارہ یتیم مسکینوں کی طرح اس کا بے حال ہوا ہوا ہے وہ بچارہ چائے پاپے کھا رہا تھا ایسے کھا رہا تھا وجہ دیں جو ملزمان ہیں ان کو ملزمان کی طرح ٹریٹ کریں تو یہ ان کو عیاشیاں کروائی جا رہی ہیں اس وقت جیل کے اندر اور سمجھ سے بالا طرح ہے کہ عیاشیاں کروانے والا کون ہے اور فون کر کے حکم دینے والا کون ہے کہ ان کو عیاشیاں کروائی جائیں